اور ملک کے دوسرے علاقوں کی طرح لاہور میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے شہر میں دھن کا راج ہے اور شہر کا ایک کوالٹی انڈکس کی اگر بات کی جائے تو ایک سو اٹھانوی ریکارڈ کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آٹھ اور کم سے کم چھے ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے فریحہ بطو سے یہ تفصیلہ جانتے ہیں جی فریحہ اگر آج میں آپ کو شہر لاہور کے موسم سے اگاہ کروں تو لاہور میں سردی میں شدید اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے دھن میں بھی اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے اس وقت شہر کا درجہ حرارت ریکارڈ کیا جا رہا ہے وہ آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق جو درجہ کم سے کم ریکارڈ کیا جائے گا وہ چھے ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکانات ہے جبکہ دھپہر میں بارہ سے تین بجے تو درجہ حرارت ہے وہ چودہ سے سترہ سینٹی گریڈ تک رہے گا شہر کا جو موسم ہے وہ بھی بدل چکا ہے سردی میں بھی اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے لیکن جو شہر کی فضائی علودگی ہے اس میں کچھ کمی دیکھنے کو نظر نہیں آ رہی اس وقت جو شہر کا ائر کولیٹی انڈیکس ریکارڈ کی جاری ہے وہ ون نائنٹی ایٹ ہے اور شہر کے جو مختلف علاقے ہیں اس میں ائر کولیٹی انڈیکس جو ہے وہ مختلف ریکارڈ کی جاری ہے ماہرین کے جانے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ غیر ضروری طرف گھروں سے نہ نکلے احتیاط کریں ایک تو آپ کو سموک سے بھی بچنا ہے اور دوسرا دھون سے بھی بچنا ہے کیونکہ اس سے جب دھون میں اضافہ ہوتے تو حادثات بھی کافی زیادہ پیش آتے ہیں ٹھیک ایفریحہ بہت شکریہ آپ کا علیپور اور مضافات میں شدید ہند کا راج ہے ہر دن نگاہ انتہائی کم ہو گئی ہے جس کے باعث شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے ٹرافک کی روانی بھی ایسے میں متاثر ہو رہی ہے مزید جانیں گے اپنے نمائند علی حسن سے علی حسن بتائیے گا موسم کا کیا احوال ہے آج بلکل علیپور میں اور گردہ نواہ میں شدید دھون کا راج ہے ہر دن نگاہ انتہائی کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے زورت زندگی جو ہے وہ شدید متاثر ہوئی ہے خیرپور روڈ ملتان روڈ کے لپی روڈ اور جھگی والا روڈ اور جتوی روڈ جو ہے دھوند کی لپیٹ میں ہے اور اس حوالے سے ٹرافک پولیس کا یہی کہنا تھا ہے کہ اگر آپ باہر نکلیں تو اپنی فوق لائٹ کا استعمال کریں اور مزید جو یہاں پہ شہر میں شہریوں کو جو شدید مشکلات کا سامنا ہے اس نے میرے صدق شہری بھی موجود ہے مزید دھوند سے جا لیتے ہیں دھوند کی وجہ سے بہت متاثر ہو رہے ہیں آج بہت زیادہ دھوند ہے یہاں پہ تو بچوں کو سکول چھوڑنے میں دشواری ہو رہی ہے اور آنے جانے مسئلہ ہو رہا ہے آج بلکل آپ نے شہروں سے جانا انہوں نے کہا کہ دھوند کی وجہ سے ہماری ضرورت زندگی شدید متاثر ہوئی ہے بچوں کو پہلے بائٹ پہ چھوڑنے آتے تھے اب دھوند کی وجہ سے جو ہے ہم اس کو پیدل چھوڑ رہے ہیں علی ازن آگاہ کہہ رہے تھے آپ شکریہ